اگر آپ بھی میری طرح اپنے بھائی کے ساتھ کبھی کھیتوں میں چلے جائیں اور وہاں پہ کسی بزرگ کو کام کرتا ہوا دیکھیں تو اس کی ہیلپ لازمی کریں وہ ہیلپ پھر چاہے چارہ اٹھانے میں ہو یا پھر کسی بزرگ کا جھوٹا اٹھانے میں ہو آپ نے ضرور کرنی ہے ورنہ آپ کی حالت بھی بلکل اس مینڈک کی طرح جو ویلہ کھیتوں میں چھلانگیں لگاتا ہوا نظر آتا ہے یا پھر میرے اس کزن کی طرح جو پانی دیکھتی ٹریکٹر کی اتنی دور لگواتا ہے کہ ٹرالی میں پڑا ہوا پانی کا اکولہ رولٹا ہو جاتا ہے اور صرف چسکیاں لگانے کے قابل ہی پانی باقی بچتا ہے بچے ہوئے پانی کو چسکیاں لگا کے پینے اور ٹریکٹر پر بیٹھ کے اپنے کزن کو کام کرتا ہوا دیکھ کے انجوائے کریں اور سوچیں کہ آپ نے اپنے اندر کے نکامی اور سستی والے سام کو کس طرح مارنے کے اس کو مارنے کے بعد اگر آپ کے پاس ایسی داتری ہو جو عورتوں کی زبان سے بھی کم تیز چلتی ہو لیکن آپ اس کو اتنا تیز چلائیں کہ آپ اپنے کام بھی سارے ایسے نپٹائیں کہ اس کام کو نپٹانے کے بعد آپ اپنی کسی اپنے کندے پر آکے سانسٹ کے نظارے کو انجوائے کر سکیں اس نظارے کو بھی انجوائے کریں اور یہ بھی دیکھیں کہ کام کرنے والوں نے کس طرح عورت کی زبان کی طرح تیز داتری چلا کے کام اتنی جلدی کر دیا کہ آپ کا کزن بھی اس بات پر خوش ہو جائے اور ویڈیو ایسی بنائے کہ اپنی ویڈیو بنوانے کی چکر میں اسامہ بھائی گزرتے ہوئے چاہے کسی قدو میں گر جائیں یا پھر آپ کی نکامیاں آپ کو دور سے وٹے مارتے رہے لیکن آپ کی کامیابی دوڑتی ہوئی آپ کی طرف اتنی تیزی سے آئے کہ آپ کی مقرر کی ہوئی کامیابی والی حد ہر بار ٹوٹ جائے اور آپ اس کو بنانے میں لگے رہے تینکیو فور وچنگ